اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج کی ویڈیو میں ہم ایک فیمس میٹا فیزیکل پوئیٹ انڈریو مارول کے بارے میں بات کریں گے انڈریو مارول نے اپنی لائف میں بہت سارے سٹائرز لکھے یہ ایک پولیٹیشن تھے اور نائنٹین جیئرز کے ایج تک یہ میمبر آف پارلیمنٹ بھی رہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو انڈریو مارول کی بائی گرافی اچھے سے سمجھا سکے انڈریو مارول ایک انگلیش میٹا فیزیکل پوئیٹ سٹائرز اور پولیٹیشن بھی تھے یہ سکسٹین فیفٹی نائن سے سکسٹین سیونٹی ایٹ کے درمیان کئی بار میمبر آف پارلیمنٹ بنے اور انہیں ہاؤس آف کومنس میں جگہ ملی کومن ویلز پیرٹ کے دوران یہ جون ملٹن کے دوست اور کلیگ بھی رہے انہیں وان آف دا بیسٹ میٹا فیزیکل پوئیٹ مانا جاتا ہے یہ تھرٹی فارسٹ ماہ آج سکسٹین ٹوئیٹی وان کو وائنسٹ ایڈنگ لینڈ میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ سکسٹین آگاز سکسٹین سیمٹی ایٹ کو لندن اگلائیڈ ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج فیفٹی سیونٹی ایج سی ان کے فادر کا نیم بھی انڈریو مارول تھا یہ ہالی ٹرنیٹی کالیج میں ایک لیکچرر تھے سکسٹین تھرڈی نائن میں انہوں نے ٹرنیٹی کالیج سے ہی بی اے کی ڈیگری آصل کی اور یہیں نیکسٹ ایم اے کی ڈیگری آصل کرنے کے لیے سٹیڈی سٹارٹ کی سکسٹین فورٹی وان میں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے ایم اے کی پڑھائی چھوڑ دی سکسٹین فورٹی ٹو میں یہ یورپ چلے گئے اور وہاں جا کر ٹیوٹر کی جوب اختیار کر لی نائنٹین فورٹیز میں مارول اولیویر کرومویل کی کومن ویل گورنمنٹ کے خلاف تھے نائنٹین فیفٹی میں انہوں نے ایک پولیٹیکل پویم لکھی جس کا نیم انہوریشیا نورڈ اپان کرومویلز ریٹن فرام آئرلینڈ تھا اس پویم میں انہوں نے اولیویر کرومویل اور چارلس ون کی ایگزگیوشن کے بارے میں بات کیا ہے سکسٹین فیفٹی ون سے سکسٹین فیفٹی ٹو تک انہوں نے ایک لڑکی میری فیر فیکس کو ٹویشن پڑھائی میری فیر فیکس اور لارڈ تھومس فیر فیکس کی بیٹی تھی جو کہ نن اپلٹن یوک شہر کے پارلیمنٹری جنرل تھے یہ مانا جاتا ہے کہ اسی دوران انہوں نے اپنے ورکس اپان اپلٹن آوس اور دی گارڈن لکھے سکسٹین فیفٹی ٹری سے سکسٹین فیفٹی سیون تک انہوں نے کرومویل کی وارڈ ویلیوم ڈٹن کو بھی پڑھایا سکسٹین فیفٹی فائف میں انہوں نے اپنا ورک دا فرسٹ اینیورسری لکھا اس ورک سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سکسٹین فیفٹی فائف میں یہ کرومویل کی گارنمنٹ کو پسند کرنے لگے تھے سکسٹین فیفٹی سیون میں انہوں نے جون ملٹن کا لیٹن سیکٹری اپوائنٹ کیا گیا اور یہ پوسٹ انہوں نے نائٹین سکسٹی تک سما لی سکسٹین فیفٹی نائن میں یہ حل کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے سکسٹین سکسٹی میں انگلینڈ میں بادشاہت باہل ہوئی اور چارلس ٹو بادشاہ بن گئے اور ریپپلیکنز کی حکومت چلی گئی اس گورنمنٹ نے انڈریو مارول کو ریپپلیکنز کے ساتھ کوپریشنز کے باوجود سزا نہ دی اور جب گورنمنٹ نے جون ملٹن کو جیل میں ڈالا تو انہوں نے چارلس ٹو کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جون ملٹن کو منارکی بادشاہت کے خلاف لکھی گئی رائٹنگز کی وجہ سے موت کی سزا نہ دے اور انہیں جیل سے رہا کر دیں سکسٹین سکسٹی میں یہ دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوئے سکسٹین سکسٹی ٹو سے سکسٹین سکسٹی فائیو کے دوران انہوں نے کئی سفارتی سفر کیے سکسٹین سکسٹی ٹو سے سکسٹین سکسٹی تھری تاک انہوں نے ہولینڈ کا سفارتی سفر کیا سکسٹین سکسٹی تھری سے سکسٹین سکسٹی فائیو تاک انہوں نے ریشیا سویڈن اور ڈینمارک کا سفارتی سفر کیا سکسٹین سکسٹی سیون میں انہوں نے اپنی لونگ ورک سے ٹائر لازٹ انسٹرکشنز ٹو اپینٹر لکھی سکسٹین سیونٹی ٹو میں انہوں نے اپنا ایک اور سٹیریکل ورگ تریحصر ٹرانسپوز لکھا سکسٹین سیونٹی فور پہ انہوں نے جان ملٹن کی پیرادائز لاؤسٹ کے سیکنڈ ایڈیشن کے لیے ایک تاریفی نظم بھی لکھی مارول نے اپنی لائف میں پیمپلٹس بھی لکھے ان کا فیموس پیمپلٹ این اکاؤنٹ آف تگروت آف پوپری اور آر بیٹری گورنمنٹ انگلینڈ سکسٹین سیونٹی سیونٹ میں پبلش ہوا سکسٹین سیونٹی ایٹھ میں یہ اپنی ڈیتھ تک ممبر آف پارلیمنٹ رہے سکسٹین سیونٹی ایٹھ میں مارول کی اچانک بخار کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی انہیں ایسٹی گائلز ان دا فیلڈز کے چارچ میں دفنایا گیا انہوں نے اپنی لائف میں میریج نہیں کی لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی سرونٹ میری پالمر نے ان کی بیوہ ہونے کا دعویٰ کیا ان کی پوئیمز میں بائیبل کا انفلوینس نمائی تھا ان کی پوئیمز دا گارڈن، دا کورنیٹ اور دا برموداس میں بھی بائیبل کا انفلوینس واضح نظر آتا ہے ان کی بہت ساری پوئیمز سکسٹین ایٹی وان تک پبلشنا ہوئیں انڈریو مارول کی لیرک پوئیمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ان کی لیرک پوئیمز میں ان کے کرونویل پیریڈ کے ورکس کو ڈسکس کریں تو اس پیریڈ پہ ان کی امپورٹنٹ ورکس میں اینوریشیا نورڈ اپان کرونویلز ریٹرن فرام آئرلینڈ اپان دی ہیل اینڈ کروو ایڈ بل بورو اپان اپلٹن ہاؤس دا کریکٹر آف ہولینڈ اور دا فرسٹ انیورسٹی آف دی گورنمنٹ انڈر اس ہائنس دا لارڈ پروٹیکٹر شامل ہیں امید ہے آپ کو انڈریو مارول کی بائیگرافی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ